احمد نگر میں فری ہیلتھ کیمپ منقید ہوا کلہین ملی سے اتحاد المسلمین کے رکنے اسمبلی حلقے نام پر لی جعفر حسین محراج نے اس فری ہیلتھ کیمپ کا افتداء کیا اس کیمپ میں مختلف امراض کے ڈاکٹروں نے مریضوں کے چیک اپس کرتے ہوئے مفت دوائوں کی تقسیم کی اس ہیلتھ کیمپ سے کسیر تعداد میں عوام نے استفادہ حاصل کیا اس فری ہیلتھ کیمپ منقید کرنے پر عوام نے رکنے اسمبلی جعفر حسین محراج سے اظہار تشکر کیا احمد نگر کارپیٹر دیویجن کے اندر احمد نگر کمیٹی حال کے اندر ایک میگا ہیلتھ کیمپ لگایا گیا ہے یہ میگا ہیلتھ کیمپ کے اندر تمام بڑے ہسپیٹلز کے پورے ڈاکٹرز انکلوڈنگ سروژین ہسپیٹل نائس ہسپیٹل چلڈرنز کا اور آلیو اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ہے جیسا میٹرنیٹی ہسپیٹل سارے کے سارے پورے ایک ویل آرگنیز طریقے سے آج نائنٹھ ڈیسمبر ہے جو ورلڈ ہیلتھ ڈی ہے آج پوری دنیا کے اندر سہت کے لیے آج ایک آگرنس لانے کا پروگرام چلاتے ہیں اس کے اندر خاص طور سے ہم جسے کے حضر مسلمین نے دائر اس طرح سبسین ویسی سب کی خاص راست نگرانی کے اندر ایسے آئے دن کوئی بھی ایسے موقع اور ماحول رہتا ہے اس کا پورا فائدہ پر اٹھاتے ہوئے ہمیشہ یہ طریقے کے کیمپس میڈیکل کیمپ یہ لگاتی ہے اور آج کے کیمپ کے اندر پورے تمام سہولتیں انکلوڈنگ ای سی جی ہیں پورا فری میڈیسن ہیں یہاں پہ ادھانا خاص تھا کسی کو کوئی بیماری ڈیڈیکٹ ہوتی تو یہاں سے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے جائے کے پورا ہنڈرٹ پرسنٹ فری ٹریٹمنٹ کرایا جاتا ہے تو میں آج تمام محلی سے اتحاد المسلمین کے جو جو ایمپورٹنٹ صدر مہتمدین ایکٹیو ورکرز اور جتنے بھی ایریا کے محلے کے خواتین اور جو بزرگ حضرات بھی آ جائے ہوئے ہیں چیک اپ کے لئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس طریقے سے اگر جستجو رہے گی تو ہمارے لئے بہتر رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے تو یہ ایک محورہ ہے سہد لاکھ نعمتوں کی ایک نشانیوں میں سے ہے تو انشاءاللہ تعالی آج دینے سے کیمپ ہوتے رہیں گے اور جب کبھی بھی کوئی بھی چیز کی ضرورت رہیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایک ستائی آپ کے بیچ میں رہے گا اور آپ کے حکمت کرتے رہے گا شکریہ شکریہ